بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری برزمید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے دہی کا رائتہ اور مختلف قسم کے رائتہ تو آپ نے کھائی ہوں گے لیکن ٹیمارٹر کا رائتہ آپ میں سے کچھ لوگ پہلی بار بنا کر کھائیں گے بہت زبردست بن جانے والا یہ رائتہ ہے آپ چاولوں کے ساتھ یہ کھا سکتے ہیں ایز ایس ایڈ ڈیش جو ہوتی ہے اس کے لئے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ منٹوں میں جھٹ پٹ بن جانے والا رائتہ ہے بہت زبردست اور مزیدار ہے آپ دال گوشت بھول جائیں گے اس رائتے کے آگے آئیے ریس بھی سٹارٹ کرتی ہوں یہاں پر جو آنا میں نے آدھا کلو ٹیمارٹر لیے ہیں بڑے سائز کے اس کے بعد اس کے اوپر والا حصہ اتار دینا ہے اور اس کو دو پیسیز میں کٹ کر لینا ہے اس طرح سے سارے ٹیمارٹر اسی طرح سے کٹ کر لینے ہیں اس کے بعد ایک فرائی پین میں ہم نے آئل ڈالنا ہے تقریباً چار ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے آئل ڈالا ہے ایک ٹی سپون اس میں زیرہ ڈالنا ہے ایک ٹی سپون اس کے اندر آپ نے کلونجی رالنی ہے اور چھے سے چھے کلیاں جو ہے نا لسن کی ان کو بلکل بری کوری کٹنگ کر کے وہ ڈال دینی ہے ٹھیک ہے تھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈ تک جو ہے نا اس کو میڈیم فلیم پر ہم نے فرائی کر لینا ہے لسن جو ہے نا اس کو آپ نے براؤن نہیں ہونے دینا ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے ٹی مارٹر جو ہے نا کٹنگ کی ہوئے اس کی جو سکین والی سائٹ ہے یہ آپ نے اوپر رکھنی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے لگا دینے ہیں اس میں اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈھکل لگا دینا ہے ٹھیک ہے سٹیم سے جو ہے نا اس کا اوپر والی سکین جو ہے چھلکا ہے یہ سوفٹ ہو جائے گا یہ آپ نے اتار دینا ہے ٹھیک ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے اسے کلر جو ہے نا بہت زبردست آجائے گا چٹنی کو اگر نہیں ہے تو آپ لال میرچے جو ہے نا گھر کی وہ ڈال دیں اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر جو ہے نا ریڈ فوڈ کلر وہ ڈال دیجئے گا ٹھیک ہے اچھی طرح سے پکا لینے کے بعد اس کو ہم نے پہلے فول تھنڈا کر لینا ہے ٹھیک ہے فریج میں رکھے آپ نے اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہم نے کچھ ویجیٹیبل ڈالنی ہے اگر گرم میں ڈال دیں گے تو ویجیٹیبل جو ہے وہ پانی چھوڑ جائیں گے اور رائتہ بلکل بھی مزے کا نہیں بنے گا اس کو پہلے اچھی طرح سے تھنڈا کر لیا ہے یہاں پر پیاز لینا ہے کھیرے ہیں یہ پودینہ ہے اور ہرا دھنیا ہے اور ہری مرچے ہیں ٹھیک ہے ان کو بلکل بری کٹنگ میں آپ نے کٹ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ساری ویجیٹیبل جو ہے ہم نے اس میں ڈال دنی ہے رائتے میں اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ہم نے کچھ سپائسز ڈالنے ہیں مسالے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر بھونا ہوا زیرے کا پاؤڈر ہے ٹھیک ہے یہ ایک ٹی سپون زیرے کا پاؤڈر ہے ایک ٹی سپون اس میں آپ نے پسی ہوئی چینی کا پاورڈر ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون اس میں آپ نے کالا نمک ڈالنا ہے اور ایک ٹی سپون اس میں چلی فلیکس ڈالنے ہیں اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھئی جئے ہمارا مزیدار سا ٹیمارٹر کا رائتہ جسے آپ ٹیمارٹر کی چٹنی بھی کہہ سکتے ہیں رڈی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ایسی ہی مزیدار ریسپیز کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ